اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جی تو یہ تیاری کس لیے ہے وہ آپ کو یمنا بتائے گی جی یمنا آپ کدھر جا رہی ہیں ہاؤس لینے کس کا ہاؤس لینے میرا جی تو یمنا اور رینات کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈبل بیٹ لیں گے تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں میں نے اون لائن دیکھا تھا بات وغیرہ کر لی تھی اور ابھی ان دونوں کو ریڈی کیا ہے اور میں بھی تیار ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ بس تو نکلنے لگیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کون سا ہاؤس پسند کیا ہے اور اس کی کیا پرائس ہے ییس بلو کلر یمنا ہمیشہ کی طرح ہے از اولویز ممہ بلو کلر اوکے جی تو چلیں ہم چلتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں ہم نے کون سا ہاؤس لیا ہے ابھی تو اسی فورڈر دینا ہے انشاءاللہ دین چار دن کے اندر جیسے ہی بن جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ ہم لیک کر آئیں گے چلیں یمنا کھڑے ہو کر ڈریس دکھا دیں بیٹر بی بی آپ بھی کھڑے ہو جائیں ییس ہیلو کریں یوٹیوب فیملی کو چلیں جی فائنلی میں بھی تیار ہو گئی ہوں اور اب وقت ہے جی گھر سے نکلنے کا تو بچوں کا فیٹر اور پانی کی بوتل میں نے ساتھ رکھ لی تھی اور جلدی سے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کون سی جگہ سے لیا تھا اور کون سا بیٹیومنہ کے لیے پسند کیا آپ کدھر جا رہے بٹا آپ کدھر گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے ہو آپ تو نیو ڈرائیوڈر ہو گئے مممہ کے اور یہ مٹھا ہے او مٹھو بس کریں دادا کا ویٹ ہو رہا ہے دادا ابھی تک آ نہیں رہے یمنا دادا کا ویٹ کر رہی ہے یمنا آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں دادا کا دادا آ رہے وہ آگ کی دادے کے ہم کدھر جا رہے ہیں گاڑی جا رہے ہیں ہاں ہاں اوکی ای لبیو بی بی مممہ جی یہ ادھر اس میڈم کو دیکھیں اس کو بھی سکون نہیں ہے جی تو فائنلی یمنا اور رنات کے دادا آ گئے تھے اور اب ہم نے گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ ہم رنگ روڈ کی طرف سے جا رہے تھے رنگ روڈ کا رستہ تھوڑا لمبا تو ہے لیکن بہت ہی اچھا رستہ ہے صاف ستری سڑکیں ہوتی ہیں اور جہاں بندہ سلو گاری چلا کر گھنٹے میں پہنچتا ہے وہاں سپیرڈ کے ساتھ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے تو اس لئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رنگ روڈ سے جائیں گے تو یہ جی لہور کا رنگ روڈ ہے اور رنگ روڈ سے ہم جا رہے ہیں اور رنگ روڈ پر ایک تو لانگ ڈرائیو ہوتی ہے تو بہت ہی مزہ آتا ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے آپ کو بلکل بھی گرمی کا حساس نہیں ہوتا اور اب تو ویسے بھی لہور کا موسم کافی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے دو تین دن سے بارشیں ہو رہی ہیں تو اس لئے اور ابھی جو ہے یہ ہم ڈی ایچے کی سوسائیٹی سے گزر رہے ہیں یہ سارا ایڈیا اور موسٹ ڈی ایچے نے جو ہے وہ لے لیا ہے اور یمنا جو ہے وہ بھی بہت ایکسائیٹیڈ ہوئی ہوئی ہے جا رہی ہے ہمارے ساتھ جی تو میرے بچوں کو ٹرائولنگ کا بہت شوک ہے یمنا کو بھی بہت زیادہ شوک ہے اور رینات کو بھی بہت شوک ہے کہ وہ کہیں ٹرائول کر کے جائے لیکن رینات جو ہے وہ تھک جاتی ہے تو اس دفعہ وہ ہے رستے میں سو گئی تھی کیونکہ اور موسٹ یہ ٹری پی ایم کے بعد کا ٹائم تھا کیونکہ یمنا نے سکول سے آنا تھا تو پھر ہی ہم نے جانا تھا اور یمنا سکول سے آئی تھی تو پھر ہم گئے تھے اور یہ ہے جی بیبی بہت ہیپی ہو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی جی تو یہ کچھ ویو آپ کو دکھاتے ہیں اورنج ٹرین کا جو کہ ہمارے آتے ہی یہاں سے گزر رہی تھی لیکن رک گئی اور یہ ہم اورنج ٹرین کو دیکھ رہے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ کلپ شیئر کروں اور یہاں پر رینات فاطمہ جو ہے وہ سو گئی تھی کیونکہ وہ تھک گئی تھی اور یہ موسٹ بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں اور یہ بیسیکلی یہ جو ایریا ہے یہ واگا بارر کے قریب ایریا ہے جن سے میں نے آن لائن بات کی تھی تو ہم اس طرف ہی ان سے بات کرنے آئے تھے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ پہلے ایک شاپ تھی جہاں پر ہم گئے تھے جب یمنا کو سکول سے واپسے پہ لیا یہ یمنا کے سکول کے پاس شاپ تھی ان کے پاس علماری اس کبرز بچوں کی وہ پڑی ہوئی تھی لیکن ان کے پاس بنک بیٹ نہیں تھے بچوں کے کیونکہ علماری تو ہمیں چاہیے نہیں تھی تو اس لئے ہم نے بس وزٹ کیا تھا کہ اگر یہاں سے مل جائے تو ایزی ہو جائے گا جی تو ہم یہ شاپ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہاں پر کچھ جو ہے وہ بنے پڑے تھے بنک بیٹ اور کچھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم زیادہ تر جو ہے وہ اوڈر پہ ہی بناتے ہیں یہ یمنا جو ہے وہ اوپر چڑ گئی تھی کہ ماما میں نے اوپر رہنا ہے کیونکہ یمنا نے ابھی سے ڈی سائٹ کیا ہویا کہ ماما میرا بیٹ آئے گا تو میں اوپر سویا کروں گی اور بیبی نیچے سوئے گی تو اس لئے وہ اوپر جا کر دیکھ رہی تھی اور یہ اس کے پائیو جو ہیں وہ ڈرار تھے اور یہ اس طریقے سے کھلتے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے جو بھی ہوگا اس میں دو کو لوک لگا دیں اور یہاں پر ہمیں لگ گئی تھی بوک تو پاس میں کوئی اچھی شاپ نہیں تھی تو یہاں پر ایک بھائی تھے جنہوں نے یہ ٹھیلا سا لگایا ہوا تھا یہاں پر ہم نے نان ٹکی اور پکوڑے لیے تھے ان سے اور کافی مزے کے تھے بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ پھر کھا لیے تھے اور باقی یہ ایریا جو ہے یہ کافی پوش ایریا تھا زیادہ تر دکان نہیں تھی جی تو یہ بات بغیرہ کر کے ہم واپس آگئے ہیں اور یہ واپسی کا سفر ہے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یمنا کا کون سا بیڈ ہے ہوں ابھی لیکن جب بن کر آئے گا فائنلی تب ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے اور اب یمنا کے ایکزام سے تو میں نے گھر آ کر اس کو جو تیاری کروائی تھی یمنا یہ کون سی شیپ ہے بٹا یہ دیکھیں اور یہ کون سی شیپ ہے یمنا یہ دیکھیں اوکے یہ چلیں آگے کرتے ہیں اوکے اس طرف ہے یہ دیکھیں یمنا یہ کون سی شیپ ہے سرکل پیچھے تھا یہ ٹرائینگل ہے اب یہ کیا ہے جس کے فور کورنر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے سکوئر بٹا بک کی طرف کونسٹریٹ کریں میں ڈانٹوں گے اس ہوگا آپ کا ایکزام ہے ہاؤس والا بیٹو ماما آپ کو نہیں لے کے دیں گے اگر آپ تنگ کریں گے یہ کون سی شیپ ہے یہ ریکٹینگل ہے یہ کیا ہے سکوئر جس کے فور کورنر ہوتے ہیں وہ سکوئر ہوتا ہے اور یہ کون سی شیپ ہے جی تو یمنا کا کل میت کا پیپر تھا اور یہ ہے وہ پکچر جو ہم نے بانک بیٹ کو پسند کیا ہے اور انشاءاللہ جب یہ آ جائے گا تو پھر باقی دیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کتنے کا ہے اور ان بھائی نے یہ بھی کہا تھا ہم آپ کو ایسا ہی بنا کر دیں گے تو چلیں جی آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ